دوستو سات اکتوبر دوہزار چوبیس کا ایک ایسا دن ہو گیا جب گزہ پٹی کے اندر ایک سال اس جنگ کو مکمل ہو جائے گا جس کا آگاز سات اکتوبر دوہزار تئیس کے حماس کے اسرائیل پر اس حملے کے ساتھ ہوا جس میں بارہ سو سے زیادہ اسرائیلی شہریوں کی جانے گئی اس میں فوجی بھی تھے سینئر سیٹیزنز بھی تھے بچے بھی تھے خواتین بھی تھے اور ڈھائی سو کے قریب لوگوں کو جنہیں اگوا کر لیا گیا جنہیں بندی بنائے گیا اپنے ساتھ ان کو اسرائیل سے اٹھا کر حماس کے تمام یہ جو لوگ تھے وہ لے کر چلے گئے اور یہ لڑائی اس طریقے سے وہاں سے شروع ہوئی اس کے بعد تباہی کا ایک سلسلہ کچھ ریپورٹس ایک لاکھ کے آس پاس لوگوں کی بوت کی تصدیق کرتے ہیں جبکہ اخوام متحدہ چالیس ہزار سے زیادہ مواد بتاتا ہے لیکن تعلیم کا شعبہ سب سے بری طرح متاثر ہونے والے شعبوں میں سے ایک ہے جہاں پر تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق گزہ میں اب تک جو اسرائیلی حملے جاری ہیں ایک سال مکمل ہونے کے اور مشرق وستہ میں نئی تعلیمی سال کا آگاز بھی ہو گیا ہے مگر نئے ایڈیوکیشن سیشن شروع ہونے کے باوجود بھی گزہ کے چھے لاکھ سے زیادہ طلبہ یا سٹوڈنٹس تعلیم سے محروم ہو گئے ہیں اور اب تک اطلاعات کے مطابق چھے لاکھ سے زیادہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے تھے یہ تقریباً دس ہزار سے زیادہ سکولوں کے اندر پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ پچھلے سال سے سکول اور باقی جو تعلیم ادارے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے دور میں جانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن کوئی حالت نظر نہیں آتی پہلے بی بی سی پھر الجزیرہ کی ریپورٹ آئی پھر اقوان متحدہ کی ان اداروں کی ریپورٹس کو کوٹ کیا گیا جو گزہ کی جنگ پر نظر بنائے ہوئے ہیں اسرائیل کے حملوں کے بعد گزہ کے لوگ زیادہ تر سکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے جبکہ اسی فیصد سے زیادہ جو سکول ہیں یا تو مکمل تباہ ہوئے یا انہیں جزوی نقصان پہنچا جبکہ گزہ میں قائم جو آخری یونیورسٹی ہے اس کو بھی اس سال جنوری میں دوہزار چوبیس میں اسرائیل نے تباہ کر دیا یہ سکول جو شاید پہلے مشانے پر نہیں تھے کچھ ان میں یون کے سکولز تھے یون ڈیزیکرینٹی سکولز تھے مگر جب دیکھا گیا کہ یہاں پر پناہ گزین ہے یہاں پر لوگ راہت کیمپوں کے طور پر ان کو استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت یہاں لڑائی شروع کر دی گئی ریپورٹ سے بھی بتاتے ہیں کہ چھہ لاکھ تیس ہزار بچے اکتوبر دوہزار تیس سے سکول نہیں جا سکے انتالیس ہزار سٹوڈنٹس اپنے ہائی سکول کا امتحان نہیں دے سکے جبکہ اسرائیلی حملوں میں تین سو سے زیادہ سکول تباہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اب تک پچیس ہزار سے زیادہ بچے زخمی یا شہید ہوئے ہیں جن میں دس ہزار طالب علم تھے سٹوڈنٹس تھے دوسری طرف کچھ میڈیا ریپورٹ سے بھی بتاتی ہیں کہ اسرائیلی تیاروں کی جانب سے وستی شام میں سیریا کے اندر بھی میزائل حملے کیے گئے جس میں سونہ افراد مارے گئے چھتیس زخمی ہوئے ہیں اور اسرائیلی فضائی حملے میں شامی شہر مسیاف میں بھی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں پر یہ حالت اس وقت ہے کہ آپ کسی بھی طرف بھاگ نہیں سکتے اتنی خراب صورتحال اس وقت ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ گزہ کے اندر جو ہو رہا ہے اس نے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے میکسوم لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے ایریاز شوڑ رہے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز کے آنے والے وقت میں کیا اس ایریہ کو اس میجر شعبے کو جو تعلیم کا شعبہ کہلاتا ہے بحالی کے لئے کوئی کام ہو پائے گا یا نہیں یہ ایک بڑا سوال ہم سب کے سامنے اور آنے والا وقت یہ بھی بتائے گا کہ یہ چالیس ہزار بچے زندگی کی جنگ جو اس وقت لڑ رہا ہے ان کا مستقبل کیا ہے موجودہ صورتحال میں جب ایک سال اس جنگ کو ہونے لگا ہے تو اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی دکھا رہا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے جبکہ حماس کی جانب سے بھی مشروع جو سیز فائر تھا اس پر اتفاق نہیں کیا گیا اوورال سٹویشن بہت ڈیٹرائٹیڈ ہے بہت خراب ہے صورتحال انتہائی خستہ ان ایریاز کے اندر ہر طرف جو سب سے دنیا کے قدیم اور خوبصورت شہروں میں سے ایک گزہ شہر تھا وہ مکمل طور پر کھندرات میں تبدیل ہو چکا ہے اب کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے سوائے اس کے کہ سامنے کوئی راستہ اگر متاثرین کو نظر آتا ہے تو وہ اس علاقے سے راہ فرار اختیار کرنے ہیں